بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے عفض و امان میں رکھیں آمین تو فرینڈز آج میں بنانے لگی ہوں پیزا پیزا تو آپ نے بہت کھایا ہوگا بنایا ہوگا لیکن یہ جو پیزا ہے یہ آپ فرس ٹائم واش کریں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیسے بنائیں گے تو چلیے سٹارچ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے دو کپ میدہ اور یہ法 میں نے یسٹ ہے اس کو میں نے انسٹن نہیں تھی اس کو میں نے ایکٹیو کیا ہے پہلے اس میں میں نے اپنچ اوڑ سالٹ اور اپنچ اوڑ شگر اس کے ساتھ میں نے اس میں ایٹ کیا تھا دہی اور پانی اور ایک چمت جو ہے یسٹ اس کے بعد میں نے اس کو انسٹن کر لیا کیونکہ میں نے اس میں سالٹ اور شگر کم ایٹ کیا تھے تو اس temptation میں اس کے اندر اب دوبارہ سے ایٹ کر رہی ہوں سالٹ بھی اور شگر بھی آپ نے دیکھ لیے کونٹیٹی ہاف ہاف ٹیبل سپون ہے اور اس کے ساتھ اب میں اس میں آئل ایڈ کروں گی تو جو ہے ییسٹ کو ایسے ہی انسٹنٹ کیجئے گا جیسے میں نے بتایا ہے اس میں آپ جو ہے یوگرٹ ضرور ایڈ کیجئے گا بہت اچھی دو بہت اچھی کرسٹ بن جاتا ہے بیزے کی اور اتنا ٹیسٹی بہت یمی اور یہ تری جو ہے تری انڈ ہاف جو ہے ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے آئل اس کو کرلوں گی تھوڑا سا مکس اس کے بعد اس کی جو ہی بنانی ہے اس کے اندر ابھی میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا ملک بھی تھری جو ہے میں ٹیبل سپون جو ہے اس میں ملک ایڈ کروں گی اور پھر اس کے جو ہے دو بنا لیں گے ہم اور دو بنانے کے لیے اگر آپ کو یوز کرنا ہو تو آپ وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں اثروائز ایسے بھی بن نہیں جائے گی تھوڑا سا لیکن آپ اٹھر اіڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے تو اس کو اچھے سے دو بنائیے گا بہت زیادہ دو کو نہیں گونتے جسٹ اس کو تھوڑا سا ہی گونتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے پھر وہ اتنی اچھی جو ہے ریz نہیں ہوتی تو آپ نے جسٹ ایسے ہی کرنا ہے تھوڑا سا ہی اس کو جو ہے گوننا ہے اب اس کو اچھے سے میں جو ہے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا تو اس کے پاس اس کو تھوڑا گون بیٹھ آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اور یہ ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم رکھ دیں گے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے تب تک یہ رائس ہو جائے گی تو ہم بناتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ جو اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے اور یہ دیکھیں جیے میں نے لیا ہے ایسے ہی کر لیجئے گا چھوٹا سا انین تھا اس کو بھی میں نے ہاف کر کے تو پھر ڈالا ہے تو بہت زیادہ نہیں ایٹ کریں گے جس جتنا میں نے کہا ہے اتنا ہی لیکن آپ کی چوائس ہے تو میں یہ ہی کہتی ہوں کہ آپ کی چوائس ہے جیسا آپ اٹھ کرنا چاہیں تو اس کو اچھا سے میں کر لوں گی سوٹھے اور پھر میں اس میں آج کروں گی چکن چکن کے جو ہیں آپ بائٹ سائز پیسیز کر لیں جیسے آپ کو پسند ہو بائٹ سائز پیسیز جو ہیں وہ اچھے سے جوسی ہو جاتے ہیں اچھے سے ٹینڈر ہو جاتا ہے چکن تو اس وجہ سے بائٹ سائز پیسیز یہ میں نے کیا ہے یہ بلکل جو ہے بولنلیس چکن ہے تو اس کو کر لیں گے ہم تھوڑا سا سوٹھے اس کو بلکل جو ہے پکائیں گے نہیں اس کو بھی تھوڑا سا بس جو ہے کلر چینج کرنے تک پکا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر جو چیزیں آئڈ کر کے اس کو پکاتے جائیں گے ٹینڈر کرنا ہے اس کو اتنا نہیں لیکن کیونکہ اس کے اندر جو میں آئڈ کروں گی چیزیں تو اس کے بعد اچھے سے ہی ہو جائے گا اندر تک اس کے جو فلیور ہے جلا جائے گا اس میں کوئی پیزا سوس یوز نہیں ہوگی بلکل کچھ بھی کیچپ وغیرہ کچھ بھی نہیں یوز ہوگا یہ بلکل ڈیفرنٹ پیزا ہے یہ ایک دن میں نے بنایا جسٹ ویسے ہی کہ آج چلو کچھ ایسے ٹرائے کر لیتی ہوں کہ الگ لگ سے مجھے نہ کرنا پڑ جب میں نے ایسے بنا لیا تو اتنا ٹیسٹی بنا یہ کہ پھر اس کے بعد ہم بہت زیادہ یہ پیزا بنانے لگ گئے ہیں آپ بھی ایسے ہی ٹرائے ضرور کیجئے گا میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں ایک دفعہ آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے تو یہ دیکھیں چکن جو ہے اس کو چکن جو ہے یہ ابھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں اب ایچ کرتی جاؤں گی ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی میں اس میں کیا ایچ کر رہی ہوں مجھے تو اتنی دیر ہو گئی یہ سب کرتے ہوئے کہ مجھے اب ویڈاوٹ میئرمنٹ بھی پتا جال جاتا ہے کہ کتنی چیز کونسی ایچ کرنی ہے میں نے اس میں ٹومیٹوز ڈالیں اس کا میں نے پیسٹ ڈالا ہے تو آپ ٹومیٹو پیوری ڈال سکتے ہیں ٹومیٹو کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں تو تھوڑا سی اس کے اندر کریں گے ٹومیٹو جو ابھی میں نے بلکل کچھ اور آئید نہیں کیا جسٹ گارلک، آنین، آئل، آئل، چکن کے اندر میں نے ٹومیٹو پیسٹ ڈال کے تو اب میں اس میں ڈالوں گی یہ میں وینیگر ڈالنے لگی ہوں تو بھی نگر جو ہے وہ نہیں تھا نکل رہا تو پھر میں نے بوٹل کو اپن کر کے ڈالا ہے تو میں میرمنٹ نہیں کرتی لیکن اگر آپ نیو ہے تو کر لیجئے میرمنٹ ادروایس مجھے تو اب آئیڈیا ہو گیا ہے ہر چیز کا اس پتہ سے میں بھی داوٹ میرمنٹ ہی چیزیں جو ہے ایڈ کر لیتی ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی الحمدللہ کیونکہ اب اتنا تو مجھے آئیڈیا ہو ہی گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کیپسکم بیل پیپر جو بھی آپ کہیں اس کو تو آپ نے ایسا پیزا جو ہے نہ کبھی بنتے دیکھا ہوگا اور امید مجھے ہے کہ آپ نے کبھی بنایا بھی نہیں ہوگا تو ضرور ٹرائے کی جو کہ یہ میں نے کیابیج ایڈ کی ہے اس میں اس کو مچے سے کریں گے مکس کریں گے ان کو بہت زیادہ جو ہے وجیس کو نہیں پکائیں گے کیونکہ پھر ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا جسٹ اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے جو ہے فلیم ہے ایز آلویز جو ہے میڈیم لو ہے بلکہ زیادہ ہی لو ہے آپ کو اس کی پتہ چل رہا ہوگا کہ بہت زیادہ یہ ہیٹ نہیں ہو رہا کیونکہ میڈیم لو فلیم ہے ہائی فلیم پہ میں اس کو نہیں کر رہی میڈیم لو پہ کر رہی ہوں تاکہ جو چیزیں ہیں وہ بلکل نہ پک جائیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سویا ساوس ایڈ کیا ہے اس کو اچھا سے مکس کریں گے اور جب تک یہ پک جائے گا آپ اسے ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں ویڈ بیک دینا مجھے بلکل مت بھولیے گا اور ویڈیو کو کائنڈلی جو ہے فلی واش کیا کریں اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ہاف واش ضرور کیا کریں اور یہ میں نے اس میں ڈالی ہے چیلی گارلک ساوس یہ میں نے کیچپ نہیں ڈالی اس میں میں چیلی گارلک ساوس ڈالی ہے تو آپ بھی ڈالی ہے کیونکہ ایک دفعہ جب کیچپ نہیں تھی تب میں نے ایڈ کی تھی تو اس کے بعد اب میں یہی ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے کہ کیچپ کی ضرورت ہی نہیں رہتی کیچپ کی عجیب سے ایک فراغرنس ہوتی ہے جو مجھے نہیں اچھی لگتی تو لیکن اس کے جو ہے یہ بہت اچھی اور ٹیسٹی سی لگتی ہے تو میں یہ ضرور ایڈ کر لیتی ہوں آپ کیچپ نہیں ایڈ کرتی تو اس کو اچھے سے ابھی کر رہی ہوں چیکن جو ہے کیونکہ اس کے جو پیسی ہیں ان کو تھوڑا جوسی بنانا ہے اور ٹینڈر کرنا ہے جس بگایا جو ویجیز ہے وہ ان کو سمپلی تھوڑا سا ہی سوتھے کرنا ہے زیادہ ان کو نہیں پکانا اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں جی چیلی ساوس بھی تو وہ بھی میں بھی ایڈ کروں گی تھوڑا سا اس کو پکائیں گے جسٹ تاکہ جو ہے جو سب چیزیں ہیں وہ اچھے سے ہو جائیں جوسی وغیرہ اور ٹھیک ہو جائیں کوئی اس میں جو ہے نہیں ایڈ ہوگا کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل ہو یا کچھ ڈیفیکل لگ رہی ہو ایڈ کرنا پڑے گا چیکن چنکس کو بلکل اس کے ساتھ ہی آپ سا بیٹ کر سکتے ہیں پیزا جو ہے وہ تو آل موسٹ بلکہ کہنے کی بات ہی نہیں سب نے ہی کھایا ہے بنایا ہے تو لیکن ایسا جو ہے یہ آئی تینک فرس ٹائم ہی آپ لوگ دیکھو کہ یہ دیکھیں میں نے چیکن چیک کیا تھا تھوڑا سا بھی نہیں تھا ٹینڈر ہوا تو میں نے اس کو تھوڑی دیر اور کر رہی ہوں بلکل اینڈنگ پہ میں اس کے اندر جو باقی جو ہے یہ سالٹ ہے یہ بھی ٹیسٹ کر لیجئے کیونکہ یہ دو سویا ساوس ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی سالٹی ہوتی ہے کیچپ بغیرہ تو آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا اور یہ میں اس کے اندر ایڈ کیا ہے جی چیلی فلیکس ریڈ چیلی فلیکس ہیں آپ بھی ایڈ کیجئے اور چیکن کو ٹینڈر کرنا ہے بس ہی ہی ہمارا کام ہے ادروائز بگائے جو چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے تو آپ ایسے ہی اس کو کریں اتنا یمی ہے تھوڑی سے میں نے جو ہے بیل پیپر جو ہے سائٹ پر رکھے ہیں تاکہ میں اس کو بعد میں جو پیزے کے اوپر جو ہے پریزنٹیشن کے لیے گارنشن کے لیے رکھتی ہیں تاکہ وہ اینڈ پر اس کے اوپر ڈال لوں تو یہ آلماسٹ ہو گئی ہے ہم فلیم آف کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نکال کے تو یہ لیجی میں نے ڈو کو جو ہے نکال کے اس کی جو ہے بنا لی تھی روٹی اور اس کو ایڈ کے دیا ایڈ اس کو میں نے پھر ایک پین لیا تھا اس میں میں نے آئل گریس کیا تھا اور پھر اس کو پلیس کر دیا تھا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں کئی چیز جلدی بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ سمجھ بھی آپ کو آ جائے اور جو لوگ دیکھتے ہیں کم از کم ان کو تو اچھے سمجھ آ جائے اس لیے میں پھر ایسے کر لیتی ہوں تو یہ میں نے دیکھے سارا کر لیا ہے اور اس کے بعد میں چیز ڈال لیں گے چیز جو تھا وہ بلوک تھا اور فریز ہوا تھا تو اس وجہ سے اس کو کرنا تھوڑا ٹھوڑا ٹیکل کرنا مشکل ہو رہا تھا آپ جیتنی چاہے چیز ایڈ کریں جی تو یہ دیکھیں میں اس کے اوپر چیز ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے جو ہمارے پاس بیل پیپر ہے جو کیپسکم تھوڑی سی ہم نے سائٹ پہ رکھی تھی وہ بھی ایڈ کر لیں گے اور جتنا آپ چیز ڈالنا چاہے چیز سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کئی لوگوں کو چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے بلکہ موسٹلی لوگوں کو پسند ہوتی ہے چیز کچھ لوگوں کو اتنی نہیں پسند ہوتی ہے اور سوٹ بھی نہیں کرتی تو آپ جیسے چاہے ایڈ کر لیں اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ ایگ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جی اور ڈائیٹ کے لیے بھی وہ اچھا ہے ایگ کر لیں آپ چیز کی بجائے تو یہ لیجے میں اس کے اوپر جو ہے پہل پر ایڈ کروں گی تھوڑ در میں نے رید بھی چھا لی اور اس کے پر جاری سٹینٹ رکھ کے تو میں نے اپر پیزا رکھ لیا اپنا مولڈ رکھا ہے اور اس کو رکھ دیا تھا تو ٹوئنٹی منٹس لگے تھے تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا یمی سا پیزا بن گیا چیزی ہے اور بلکل 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 بیسی ہی لگ رہی ہے جیسی ریگلر پیزا کی ہوتی ہے بلکل نہیں لگ رہا کہ ہم نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے اور اس کے کرسٹ جو ہے وہ اتنی ٹیسٹی ہے اتنی جو س کھاتے لیکن اتنی اس کی ٹیسٹی کرسٹ ہے کہ سب لوگ بہت شوک سے کھائیں گے آپ یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے یہ تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے تو انشاءالہ ہم پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ